جو بات دیکھی جاتی ہے کہ اپوزیشن کا کام کیا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ حکومت کو انگیج کرتے ہیں حکومت کو کام نہیں کرنے دیتے ہیں حکومت کی جو ایک ہوتی ہے جمہوری چہرہ اس کو داغدار کرتے ہیں ثابت یہ کرتے ہیں کہ نہ یہ جمہوری لوگ ہیں نہ یہ منتخب لوگ ہیں نہ ان کو معاملات کو منیج کرنا آتا ہے یہ نہ ہے لوگ ہیں تو یہ تین دن میں پروفیسر صاحب بھی کہہ رہے ہیں دو دن میں تو یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ایک جمہوری ملک میں جمہوری ریاست میں کہاں ہوتا ہے ایسے کہ آپ پورے کے پورے شہر بند کر دیں پورا موٹروی بند کر دیں پورا جیٹی روڈ بند کر دیں رنگ روڈ بند کر دیں احتجاج اسلامباد میں ہوا ہے اور آپ لاہور شہر کو بند کرنے چل پڑے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جمہوری ریاست نہیں ہے جمہوری ملک نہیں ہے بھٹو صاحب پر کیا الزام لگاتے تھے کہ دفعہ اس چوالی سے مستقل نافذ رہتا ہے تو آگ کیا ہو رہا ہے تو وہ جو مقاصد اپوزشن کے ہوتے ہیں اس میں تو وہ آگے بڑھ رہے ہیں حکومت کو مسلسل جو ہے یہ ثابت کرنا پڑ رہا ہے کہ ہم جمہوری لوگ ہیں لیکن جمہوری اقدار کے ساتھ روایات کے ساتھ حکومت نہیں کر سکتے ہم منتخب لوگ ہیں لیکن اتنا خوف زدہ ہیں ہمیں عوام پر اعتماد نہیں ہے عوام کام سامنا نہیں کر سکتے اس نکتے نظر سے تو میں نہیں سمجھتا کہ پیچھے ہی کوئی ناکام جا رہی ہے ملک کا کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے جمہوریت کی مساعتی نظر آتی ہے ملک کا جو معاملہ ہے میرا نہیں حال کہ ان میں سے کسی سیاسی جماعت کی ترجیحات میں ملک کی یا جمہوریت ہے کیونکہ ملک سے ساری ذمہ داری نہ ملک کی اپوزشن پر آئید ہوتی ہے نہ جمہوریت کی جو لوگ اقترار میں ہوتے ہیں جن لوگ کے پاس ریاستی وسائل ریاستی اختیارات ہوتے ہیں انہوں نے ملک کو مضبوط کرنا ہوتا ہے انہوں نے جمہوریت کو مضبوط کرنا ہوتا ہے انہوں نے پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا ہوتا ہے اگر وہ یہ ثابت کر رہے ہوں کہ انہیں صرف اپنی سیاست کی فکر ہے یا اپنے سرپستیوں کی فکر ہے تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے آپ اپوزشن سے یہ توقع نہیں کر سکتے کہ ساری ذمہ داری وہ اٹھا لیں ملک کا تو نقصان ہو رہا ہے جمہوریت کا تو نقصان ہو رہا ہے جمہوریت کی سپیز جو ہے پارلیمنٹ کی روز بروز کم ہو